اس کے بعد ہم نے ریپوسٹی تیار کی ہے مہم آپ اس کا بھی آج فارمالی انیاغریٹ کرو گے مہم یوٹیوب یہ پہلا ہے اور کسی جگہ لگے اسپیکٹس وہ سارے چیک کیے جائیں گے میں مہم یوٹیوب مہم یوٹیوب مہم یوٹیوب محمد رمضان مہم یوٹیوب مہم یوٹیوب مہم یوٹیوب جو ہم نے ایک خواب دیکھا تھا جو ہم نے سوچا تھا کہ کچھ انویٹیو کوگرانس ہم کریں گے تاکہ ہم اسپیریشنل سے آپ باقیوں کے لیے ایک آئیڈیل اور انسپیریشنل دسترک کرنے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ آج پورا ہو رہا ہے اس میں تیکنولوجی جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میڈیم ہے جس سے ہم ان لوگوں تک پہن سکتے ہیں جن کی شاید رسائی جو ہے ہم تک نہیں ہے یا ان رسورس پک نہیں ہے جو باقی لوگوں کو اربان ایڈیاز میں بہت ہائیڈی جہاں پر ٹیکنیکل چیزیں اویلیبن ہوتی ہیں وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے تو تکنولوجی جو ہے ان تک ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹیچر انفرومیٹک سینٹر ہو یا ڈجیٹک سوڈیو تو میں آج بڑی گوش ہوئی کہ آپ لوگوں نے اس پہ کافی رسورسز جو ہے وہ کریٹ کیے ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ فائدہ اٹھائیں گے نہ ہی صرف ہمارے بچے بلکہ ان جگہوں پہ پیٹر کے بچے جن کو شاید یہ علم بھی نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو ہمارے ڈسٹرکٹ ہی نہیں بلکہ میں چاہتے ہیں سارے ڈسٹرکٹس کے بچے اس کا فائدہ اٹھائیں پوری جین کے اور ہو سکتا ہے کہ پوری کنٹری کے ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے اس مٹیر کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوسری چیز جو آج ہم نے نور لانچ کیا ہے اس کی بھی جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہی ہے کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ جب پرائیری سے سکنری میں جاتے ہیں یا ہائے سکنری میں جاتے ہیں تو دروپاوٹ ہو جاتے ہیں ان کو تریک کرنا بڑا ضروری ہے اور ان کے یہی اپ جو ہے وہ لانچ کی جائے گی ہے اور اس کا نام بھی اس لیے رکھا ہے کیونکہ جو ایڈوکیشن ہے جو جس پہ ہم ایڈا ایفور ڈال رہے ہیں پیسے ڈال رہے سورسے ڈال رہے ہیں سورس کے درہ ہیں اگر آپ کے پاس علم ہے تو ہی آپ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور یہ آنگ وفل کی نور جو ہماری اپ ہے اسے بھی ہماری بچے ٹریک ہوں گے اور جس بھی حالت میں ہر ایک بچے جو ہے وہ اکولی پلیس نہیں ہوتا ہے کچھ بچوں کو اور یہ ہمیں دیرنے کی ضرورت ہے ان کے بہت سوچے ہیں وہ ارلی ایج سے کام کرنا شروع کرتے ہیں بارہ تہرہ چودہ پندری کوئی انچنل بات نہیں ہے لیکن کیا وہ ساتھ ساتھ پڑھائی کر سکتے ہیں یا کیا ہم ان کو وہ اپورشنٹیز دے سکتے ہیں تو آج مجھے لگتا ہے کہ ایک پار ان کی انالیسز ہو جائے ان کا سروی ہو جائے تو ہمیں پتہ چلے گا یہ کون سے بچے ہیں یہ کہاں ہوتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے ان من بے اور داد چاہے وہ ایوننگ سکول ہو چاہے وہ ہوم سکولیگ ہو چاہے وہ نون ریگولر کلاسز ہو ضروری نہیں ریگولر کلاسز ہی تو ان کو کس طریقے سے ہم یہ جو علم ہے یا جو نور ہے وہ مہیا کروا سکتے ہیں اور آج جو ہم یہ ٹیپز دیئے ہیں یہ بھی میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں آپ سارے اس کی زمیداری بڑی بکو بھی نبھائیں گے کیونکہ یہ ٹیپز صرف کوئی ڈیوائس نہیں ہے اس پہ بہت کام ہو سکتے ہیں اور ان کی بے خود بھی دونس میں جا کے دیکھوں گی کس طریقے سے آپ کے ڈیوز یا آپ کے جو نوبل اوپسرز ہیں وہ اس پہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں اور جو بھی بچے ہم ٹریک کر رہے ہیں یا ان کے وہ صحیح میں اپنی جو ایج اپروپریٹ کلاسز ہیں یا ایج اپروپریٹ کورسز ہیں اس میں جا رہے ہیں کی نہیں جا رہے ہیں